سعودی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر ایک بڑے انویسٹمنٹ ڈیلیگیشن کے ساتھ پہنچے ہیں ابھی شام میں وہ تشریف لائیں اور توقع یہ ہے کہ کل کسی وقت دونوں فورن منسٹرز سعودی فورن منسٹرز بھی اور پاکستان سے ساکڈار جو ہیں وہ بھی مشترکہ ایک پریس کانفرنس میں خطاب کریں گے اور اس کے اندر کچھ منصوبوں کا اعلان کیا جائے گا ویسے پاکستان اور سعودی عرب میں پچھلے کئی سالوں سے ایک رواج موجود ہے کہ بڑی بڑے سرمایہ کاری کے منصوبوں کا اعلان ہو جاتا ہے لیکن وہ میٹیریلائز نہیں کرتے تقریباً تین دفعہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آئل ریفائنری کے منصوبے کا اعلان ہو چکا ہے مختلف حکومتوں میں بشمول پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جب انہوں نے آ کر کہا تھا کہ آپ کا بھائی ہے ایم بی ایس سعودی عرب کے اندر جو مسئلہ ہوگا ہمیں ڈریس کریں گے لیکن آج تک وہ آئل ریفائنری میٹیریلائز نہیں اور اس میں سارا سعودیز کا قصور نہیں ہے ہمارے اپنے حالات اس قابل نہیں ہے کہ ہم کسی سے جا کے سرمایہ کاری کی بات کریں ملک کے اندر ایک افرہ تفریح ہے سیاسی فضاء بھی ایسی نہیں ہے اور اقتصادی صورتحال بھی ایسی نہیں ہے ایٹ بیسٹ ہم آج کل یہ کرتے ہیں کہ دوست ملکوں کے آگے جا کے ہاتھ جوٹتے ہیں کہ ہمارے سٹیٹ بینک میں کچھ پیسے رکھوا دو کیونکہ اپنے ریزرورز اتنے ہیں نہیں ہیں تو اس کے لیے ہم نے یو اے سے کتر سے چائنا سے ان سے بھی پیسے لیئے ہیں اور سب سے بڑے ڈیپوزٹس وہ سعودی گورنمنٹ سے لیئے ہیں تھری بلین ڈالرز ہم نے پہلے ان سے ادھار لے کہ سٹیٹ بینک میں رکھا ہوا ہے جس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے صرف اس شرط پر رکھا ہوا ہے کہ یہ ریزرورز دکھانے کے ہوں گے کھانے کے نہیں ہوں گے ہم ان کو کھائیں گے نہیں اب اس کے اندر انہوں نے دو ارب ڈالر مزید اضافہ کر دیا پانچ ارب ڈالر بڑی لارج مانٹ اور بڑی جنرسلی وہ اس معاملے میں سعودی حکومت پاکستان کی مدد کرتی ہے ماضی میں وہ ادھار کے اوپر پاکستان کو تیل بھی دیتے رہے موخر ادائیگی کے اوپر تیل آج ہم لے لیتے ہیں ایک سال کے بعد ان کو پیسے دیتے ہیں تو سعودی زسرہ کی مدد ہماری کر دیتے ہیں لیکن جب تک پاکستان میں کوئی بڑی سرمایہ کاری نہ آئے اور ملک کے اندر ایک سپورٹس اور روزگار کے مواقع دونوں کے لیے کام نہ کیا جائے ہم اس مشکل سے نکل نہیں سکتے ایک بھور ہے جس کے اندر ہم پھس چکے ہیں اور اسی کے اندر گرتے جا رہے ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سالانہ بنیادوں پر پاکستان کو پچیس سے تیس ارب ڈالر چاہیے اور اگر کوئی بڑی سرمایہ کاری اگلے پانچ سے چھ سال پاکستان میں نہیں آتی تو اس وقت صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہماری جو اوورال گروت ریٹ ہے وہ ایک سے دو فیصد ہے اون ایوریج اس سال بھی جو توقعی ہے کہ ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پر ہم گرو کریں گے اور پاکستان کی جو پاپولیشن گروت ریٹ ہے وہ ڈھائی سے تین فیصد ہے تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں زیادہ بیروزگار پیدا کر رہے ہیں ملک میں زیادہ غریب پیدا کر رہے ہیں ایک عام تو کوئی یہ ہے کہ اس سال دوہ سال کے آخیر تک ملک میں جو غریب لوگ ہیں جو سطح خط غربت سے نیچے زندگی بسر کریں گے ان میں ایک کروڑ افراد کا اضافہ ہو جائے گا نو کروڑ ابھی ہیں تیس جون دوہزار چوبیس تاک یہ تعداد بڑھ کر دس کروڑ ہو جائے گی تو ان کو روٹی پانی کیسے کھلائیں گے وہ بی آئی ایس پی بنا کے پوری قوم کو بکاری اگر بنا کے چلانے کی کوشش کریں گے وہ بھی سسٹینیبل موڈل نہیں ہے تو ہمیں مدد چاہیے سرمایہ کاری کے لیے ایسی انڈسٹریز جو ایکسپورٹ بیسٹ انڈسٹریز ہیں اس کے اندر سرمایہ ہے وہ ہماری سروائیول اور بکا کا واحد راست ہے لیکن اس کے لیے سیاسی فضاء سازگار نہیں ہے پچھلے پانچ سالوں سے محول ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت نون لیگ کے سارے بندے اور پی بس پارٹی کے اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالے جاتے تھے اب پچھلے دو سال سے وہی تلوار پاکستان تحریک انصاف کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے اور عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی بڑی قیادت کا حصہ جیلوں میں رہا ہے یار اپوش رہا ہے الیکشن کے بعد واپس آئے بھی ہیں تو جس حالوں میں واپس آئے ہیں ہمارے سامنے پوری پارٹی کو ہم نے تیتر بیتر کر دیا تو اس طریقے سے ہم پاکستان کو آگے نہیں بڑھا پائیں گے ایک بروڈر پلوٹیکل کنسنسس چاہیے سیاسی فضائے ایسی چاہیے جس میں ملکی مفاد کے اندر کوئی منصوبہ سامنے آتا ہے تو حکومت بھی اور اپوزیشن بھی مل کر زور لگائیں کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا اس میں پاکستان کا مفاد ہے اپنی سیاست کھیلیں لیکن پاکستان سے کوئی نہ کھیلیں اس وقت ہم پاکستان سے کھیلیں ملوم نہیں اس کا انجام کیا ہوگا کیونکہ اگر اس کا کسی ایک کو بھی احساس ہوتا فریق کو تو اس کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہم اس کا راستہ نکالنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے صرف اپنی ایگوز کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے آگے نہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے سعودی وزرڈ کی طرف ہی آئیں گے پروگرام کا آغاز اسی سے کرتے ہیں ایرانین پریزیڈن وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں اور آئی تنک ان کا منتخب ہونے کے بعد پاکستان کا پہلا سرکاری دور ہے خوش آئند ہے ہمارے ہمسائے ممالک کے ساتھ اگر تعلقات میں مضبوطی آتی ہے تو اس سے بہتر ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم علاقائی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے ٹریڈ بھی بڑھائیں اور اپنے بورڈرز ان کو بھی محفوظ بنایں آج پروگرام میں جو ہمارے صاحبہ سٹوڈیوز میں ہیں زرتاج گل صاحبہ ہیں پاکستان تحریکین صاحب سے اور ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب ہیں پی ایم ایل این سے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں زرتاج آپ سے آغاز کروں گا سعودیز ہماری مختلف مواقعے کے اوپر مدد کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے ہماری فائننس مینسٹر اس وقت واشنگٹن بیٹھوں ہیں کرزے کے حصول کے لئے سعودیز یہاں آئے ہیں ان سے بھی ہم نے پیسے سب سے پہلے مانگنے ہے کہ ہمیں پیسے دے دو اس کے بعد باقی باتیں کریں گے ہمیں ایک ایسا راستہ چاہیے جس سے لوگوں کی زندگیوں میں کچھ آسانی پیدا کریں غربت کے نمبر اور بیروزگاری کے نمبر دیکھیں تو خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم کیا جو آپ دیں گے کہ اس قوم کے ساتھ ہم نے کیا کیا دیکھیں سب سے پہلے بات ہو یہ کہ اگر گورنمنٹ کے پالیسی ابھی بھی جو کہ تین تین دفعہ کے ملک کے یہ لوگ حکومت لے چکے ہیں وزیراعظم بھی بن چکے ہیں وزیراعلا بھی بن چکے تین دن دفعہ ان کی حکومت اور آلماس شاید پینتیس پینتیس سال جو ہے پیپس پارٹیر پی ایملین نے یہ بانٹی ہیں اور ابھی یہ دو سال کے بعد دوبارہ سے موجودہ حکومت کو یہ لوگ چلا رہے ہیں ابھی بھی ان کی حکومت کی ہی بندر بانٹ ہے اور یہ اپنا آپ کو بڑا ایکسپیرینس کہتے ہیں اور اگر ابھی بھی ان کی گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ہمارا فائننس منسٹر یا فورن منسٹر کہیں پر کرز کے حصول کے لیے جائے یا اگر کوئی سعودی ڈیلیگیشن آئے یا ایرانی ڈیلیگیشن آئے ہمارے تو بہت سارے ان کے ساتھ باتیں ہونے ہیں دستانہ تعلقات ہونے ہیں ابھی جس طرح غزہ کی پٹی بھی جس طرح اسرائیل اور فلسطین کا اور جس طریقے سے ایران کا ایش ہو آیا ابھی تو ہم لوگوں نے وہ بائی لیٹرل ٹاک بھی کرنی ہے فورن پالیسی کے اوپر بھی بات کرنی ہے اور پاکستان میں تو آپ کو بتایا ہے ابھی تو یہ حال ہے کہ اگر سٹیڈیم کے اندر آپ فلسطین کا جھنڈا اٹھاتے ہیں تو آپ کو پلیس آ کے پکڑ لے دی ہے اگر آپ اسلامباد کے اندر فلسطین کے لئے کوئی ریلی نکالتے ہیں تو ان کو پر یا تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے یا ان کو پر جو ہے وہ ڈنڈے برسا دیے جاتے ہیں تو ظاہری باتیں جب ایرانی ڈیلیگیشن بھی آئے گا تو ظاہری باتیں وہ آپ سے صرف پیسے کی بات تو نہیں کریں گے وہ آپ سے اپنے ہمسائے مامالک اور یہ جو اس وقت میڈل ایسٹ کے جو بلکل میجر شفٹ ہو رہا ہے یہ والی بہت ساری سٹریجیک پوزیشن پوری دنیا بدل رہی ہے تو کیا جو فارم سنٹالیس کے ذریعے حکومت میں اس وقت آئے کیا ان کو ادراک ہے کہ اس وقت پاکستان کی پوزیشن کیا اور پاکستان کا فورن پالیس ہی کیا ہے اب یہ آپ ذرا پڑھ کے سنائے نا یہ جو کل ہماری فورن منسٹری دے ایران اور ابھی اپنے ایران کا ذکر کیا آپ ذرا ان کے وہ سٹیٹمنٹ چلائیں سٹیٹمنٹ کے اندر ایک دفعہ بھی ایران کا جوابی تھا وار اسرائیل کے اوپر جوابی وار تھا لیکن اس نے اسرائیل کا نام نہیں لیا ایک دفعہ بھی اس کے اندر اسرائیل کا نام نہیں لیا یعنی کہ اسرائیل کو ہی آپ نے ایترا بڑا بنا دیا ہے کہ جو غاصب اس وقت جو اس وقت ایک سٹیٹ ایسے بنی ہوئی جس نے ابھی موجودہ پینتیس ہزار سے زیادہ بچے اور بڑوں کو شہید کر دیا اور آپ فورن منسٹری ہمارا اس کا نام بھی ایک اس کے اندر سٹیٹمنٹ اندر کلاپسہ نہیں کرتی جہا تک اس کی بات ہے کہ سعودی جب اسے انٹرسٹنگ ہوگا کہ کل جب سعودی وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر خارجہ مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے تو کیا سعودی اور پاکستانی مل کے بھی ان کا نام لیں گے کیا نہیں لیں گے یہ انٹرسٹنگ ہوگا میں خود اس بات کا ویٹ کروں گی اور ریکھیں پاکستان کی ملک صاحب پاکستان کی اس وقت پوزیشن بڑی سنسٹیو ہے پاکستان کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی سوچ سمجھ کے دینی چاہیے پہلی ہم وار آر ٹیرر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اسی ہزار سے زیادہ آن ریکارڈ اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں ابھی ہم نے پہلے بھی وار آر ٹیرر کسی پرائی کی جنگ کے ابھی تک ہم نے اس کی قیمت چکائی ہے ابھی دوسری میجر شفٹ میں کیا یہ جو موجودہ حکومت میں اس میں اتنا ایکسپیرینس اتنی کمانڈ اتنی کنوکشن ہے کہ یہ ملک کے لیے اتنے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں جہاں تک سعودی ڈیلیگیشن کی بات ہے یہ تو کل ہم پریس کانفرنس کے انتظار کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ کتنی کتنی چیزیں پلیٹ کے اندر یا کتنی کتنی پاکستان کی چیزیں آ رہی ہیں اگر فرس کرے ون ریکوڈ ایک کے اوپر بھی بات کرتے ہیں فرس کرے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں تو کیا بلچستان کے لوگوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے کیا بلچستان ترقی کرے گا جو اپنا آپ کو لیفٹ آؤٹ فیل کرتا ہے جس طرح کی محرومت اگر سنمایہ کہہ رہی ہوتی ہے تو پھر تو کچھ وہاں اپرچونٹیز پیدا ہوں گے وہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ ملک صاحب ابھی پہلی بھی موجودہ جو ابھی آپ نے فگر گنوائے ہیں ابھی ایک کروڑ کا مزید اصافہ ہو گیا ہے دس کروڑ مجموعی طور پر ہو جائیں وہ خطے غربت کی لکیر سے نیچے چل گئے ہیں ہمارے تاجروں نے اس دفعہ کہا ہے کہ پچتر سالوں کے اندر موجودہ حکومت یا موجودہ وزیراعظم سب سے بترین جو ہے وہ یہ تجارت کے لیے دور ہے اور دوسری بات یہ کہ آٹے پہ نواز شریف کی تصویر لگانا سے غربت نے نہیں ختم ہونا ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانا سے غربت نے ختم نہیں ہونا اور اگر سارگ ڈاکسار ڈاکسار ڈار صاحب جن کا دل تو ان کو لگایا تو فورن منسٹری میں لیکن ان کا دل جو ہے وہ ہمارے اس کے اندر فائنس میں کل خوش ہو جائیں گے نا جب وہ پانچ سات ارب ڈالر کے منصوبوں کا اعلان کریں گے تو ارب ڈالر آ رہے ہوں گے پھر خوش ہو جائیں گے پھر وہی بات ہے نا ایکسپیڈائیٹ کتنے ہوتے ہیں اور لیکویڈیٹی پاکستان کے اندر کتنی اورجنالی ان منصوبتوں پر عمل ہوتا ہے یہ مجرم کی بات ہے سعودی ڈیلیگیشن سرمایہ کاری کے لیے آیا اور تو کوئی ہے کہ اس کے بعد ایم بی ایس کا بھی ہوگا تو حتمی طور پر ان منصوبوں کو ہم کھوگی مار کے فائنلائز کر لیں گے جو چار پانچ سال سے صرف اعلان کی حد تک محدود ہیں کیا توکوات ہیں آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب سے سارے ہمارے دوست اسلامی ممالک ہیں اور سعودی عرب نے اس سے پہلے بھی پاکستان کی جیسے کہ آپ نے اپنے پروگرام میں کہا کہ ہر مشکل دور میں مدد کی ہے سعودی عرب کو جب ضرورت پڑی ہے پاکستان جس بھی کپیسٹی میں رہا پاکستان نے ہمیشہ اسے اپنا بھائی سمجھا اور ہر وقت سعودیہ کے ساتھ کھڑے رہے ایک جو انٹرسٹنگ پیل ہوئے آپ لوگ شاید سرکاری طور پر اس کا ذکر نہیں کرتے پاکستان کی ریگلر آرمی ہرمین کی حفاظت کے لیے سعودی عرب میں موجود ہے اور یہ پاکستان کی طرف سے بہت بڑا جیسٹر ہے فرینڈشپ کا دوستی کا جیسے وہ ہمیں مالی طور پر مشکلات میں مدد کرتے ہیں تو پاکستان کی آرمی وہاں سٹیشنڈ ہے رحیل شریف صاحب ان کی وہ جو نیشنل فورس انہوں نے بنائی ہوئے مختلف ملکوں کا جو اتحاد ہے اس کو وہ لیڈ کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے دوستی کے اتحاد کے دو بڑے یہ پاکستان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے آپ نے زیادہ اس کو ایکسپلین کر دیا کہ ہرمین شریفین کی حفاظت کے لیے اگر پاکستان اس میں اپنے کو اتحاد ادا کر سکتا ہے تو میں سمجھنا ہو یہ ہمارے لیے عزاز کی بات ہے اور ظاہر ہے دوستی کے تقاضی بھی ہوتے ہیں جب دوست کو ضرورت پڑتی ہے اور خاص طور پر جب اس طرح کا مخلص دوست ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا بلکل بنتا ہے اور جو آپ نے کہا کہ آگے بیتری کیا دیکھتے ہیں دیکھیں اگر پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آئے گی پاکستان کے اندر جو ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ جابز کریئٹ ہوں گی پاکستان میں انویسمنٹ سے ریلیٹڈ آگے اس کو لے گے کیسے چلنا موجودہ آرمی چیف نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور اس کے بعد یہ ایسا ای ایف سی کا موڈل کریئٹ کیا گیا تھا تو یہ توقع کا اظہار یہ کیا گیا تھا کہ پچیس ارب ڈالر سعودی عرب سے آئے گا اور سیملر انویسمنٹ کی اوپر بات کی گئی تھی کہ یہ یو اے ای اور قطر سے آئے گی تو مجموعی طور پر ایک ایسا موڈل تھا جس میں دو اس ممالک بشمول چائنہ سے ملا کر ہم سوچ رہے تھے کہ پچاس ساٹھ ستر ارب ڈالر آئیں گے تو ہم اس کرائیسی سے نکلیں گے ملک صاحب آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا قدم ہے ابھی اگر آپ گورنمنٹ کی فارمیشن کی بات کریں تو دیکھیں ابھی میرے خلاق وہ پانچ دن ہوئے ہیں کہ آپ کے سینٹ کے الیکشن مکمل ہو کے چیئرمنٹ سینٹ کا انتخاب عمل میں آیا ہے اور پارلیمان جو ہے وہ مکمل ہوئے تو لہٰذا ابھی تو گورنمنٹ بلکل آپ یہ کہیں کہ اپنی ابتدائی مراحل میں ہے اور یہ شروعات ہیں اگر یہ انویسمنٹ جس کا آج آپ ذکر کر رہے ہیں سعودی انویسمنٹ اس کے ساتھ قطر ہے اس کے ساتھ چائنہ ہے امریکہ کے ساتھ جو ابھی باتچیت ہو رہی ہے یہ انویسمنٹ اگر پاکستان آتی ہے اور اسے وائزلی سپینڈ کیا جاتا ہے اسے پاکستان کے اندر اس سرمایہ کاری سے جابز کریئٹ ہو انڈسٹری کو فائدہ ہو پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں تو یہ سارے وہ پیرامیٹرز ہیں جن سے ملک کے اندر جو ہے وہ خوشحالی لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ میٹیریلائز ہو صرف ایک اچھے اچھے خوبصورت نمبر لوگوں کو ہم اگر اعلان کر دیں اتنے عرب ڈالر آ رہے ہیں اور آئے نہ تو پھر کیا ہوگا یہ پیسی آئی کا دور تھا جب ایم بی ایس اور عمران دونوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور آئل ریفائنڈری گواردر میں پندر عرب ڈالر کی علاقہ سے تعمیر کرنے کا اعلان کیا تھا آئی تک نہیں لگی اب رئیسی صاحب نے بھی آنا ہے بائیس تاریخ ایرانیان پریزیڈنٹ نے ہم نے آئل پائپ لائن ایران سے پاکستان گیس لائن وہ بچھانے کا اتویل عرصے سے اعلان کیا ہوگا اب وہ ہمارے اوپر جرمانے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا حصہ بنایا نہیں ہے ہم جرمانے کی طرف جائیں گے آخری سال میں یہ کہوں گا کہ یہ جسے کہتے ہیں it goes without saying کہ جب تک یہ سارے جن معاہدوں کا ذکر کر رہے ہیں یا جن انویسٹمنٹس کا ذکر کر رہے ہیں جب تک یہ materialize نہیں ہوتی اس وقت تک تو ظاہر ہے وہ تمام فوائد جو اسے جڑے ہوئے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے لیکن میں تھوڑی سی سے آگے کی بات کر رہا ہوں اس کو close اس طرح کرتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تلائے جو وعدے ہمارے دوست ممالک کے ساتھ چل رہے ہیں یہ materialize ہوں گے